نمشکار اور آپ سب ہی لوگوں کا سواگت ہے اپنے اسٹیو چینل میں جس کا نام ہے کمپیوٹر جی پیچھے ایک چینل میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ورڈ پروسسنگ کیا چیز ہوتی ہے اور لیبری آفیس رائٹر کا بھی انٹروڈکسن دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو اوپن کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اس کو ہم نے تھیوریٹیکل ہی سمجھ لیا تھا آج یہ پریکٹیکل کی کلاس ہے اور اس میں ہم پریکٹیکل ہی دیکھنے والے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے یہ سکرین کس طریقے سے ہم کھولتے ہیں یہ بھی بتا چکے ہیں لیکن جنہوں نے نہ دیکھا ہو دیکھیں ایک منٹ کی چیز ہے پھر سے بتا دے رہا ہوں آپ کو لیبری آفیس اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں رائٹر کا آپ کو اوپسن مل جاتا ہے اس پر ڈبل کلک کریں گے اس اوپسن پہ آپ پہنچ جائیں گے اب چیزیں آپ پڑھنا شروع کریں اس کے پہلے اس سکرین میں کیا چیز کہاں استحت ہے اس کو دیکھ لیجئے بچے کیا کرتے ہیں شروع کر دیا فائل سیف کیسے کرتے ہیں ایڈیٹ کیسے کرتے ہیں سب سمجھ لیا لیکن اس سکرین کو انٹڈیوز ہی نہیں کیے کہ اس سکرین میں کہاں پر کیا چیز استحت ہے تو کیسے آگے آپ سمجھ پائیں گے اور کوششنز بھی یہی سے بن جاتے ہیں اور میں تھیوری پڑھاتے سمجھ کوششنز بھی ڈسکس کرنے والا ہوں چلیے یہاں پر دیکھئے جو سب سے اوپر والی جگہ ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ جو لائن میں کھینچ رہا ہوں اس کے اوپر والی جگہ جہاں پر میں نے نمبر ایک لکھ دیا ہے اس والی جگہ کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل بار کیا کہتے ہیں بچے بتاؤ ٹائٹل بار کہتے ہیں سر ٹائٹل بار کیوں نام رکھا گیا کوئی اور نام کیوں نہیں رکھا گیا دیکھئے یہاں پر آپ کی فائل کا ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل مطلب جس نام سے آپ کی فائل سیو ہوئی ہے وہ یہاں پر دیکھتی رہتی ہے اسی لئے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا ٹائٹل بار ٹائٹل مطلب سیڑ سک آپ کی فائل کا نام کیا ہے اگر آپ کی فائل کا نام میں کمپیوٹر جی رکھ دوں گا تو دیکھئے یہاں پر کمپیوٹر جی دکھنے لگے گا ابھی ہم کر کے دیکھیں گے کہ جب ہم فائل کو سیو کریں گے تو یہاں پر جس نام سے سیو کریں گے وہ نام دکھتا رہے گا ابھی کیونکہ ہم نے کوئی نام نہیں رکھا ہے تو آپ کا سسٹم خود سے جو نام رکھ رہا ہے وہ رکھ رہا ہے Untitled One کیا نام رکھ رہا ہے Untitled One سوال پہنچا جاتا ہے کہ Libre Office Writer میں اگر آپ نے فائل کا کوئی بھی نام نہ رکھا ہو تو کس نام سے فائل سیو ہوتی ہے تو یہاں پر Untitled One نام سے سیو ہوتی ہے یا By Default Name پوچھا جائے By Default Name مطلب اپنے آپ سے کیا نام پڑا رہتا ہے تو Untitled One اپنے آپ سے نام یہاں پر پڑا رہتا ہے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں دوسرے والے اس لائن پہ دیکھیں دوسری والی جو یہ لائن ہے اس لائن کو ہم کیا کہتے ہیں جہاں پر نمبر دو میں نے لکھ دیا ہے کیونکہ میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں Pen Tap جیسی ویوس تھا بھی نہیں ہمائے پاس تو ایسے ہی سمجھئے یہ چیز آپ کا کہلاتا ہے Menu Bar نمبر دو والی لائن کیا کہلاتی ہے Menu Bar کہلاتی ہے ٹھیک Menu Bar میں کیا ہوتا ہے کئی سارے Menu ہوتا ہے کتنے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اگیارہ سوال پوچھا جاتا ہے Libre Office Writer میں ٹوٹل کتنے Menu ہوتے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا اگیارہ Menu ہوتے ہیں Libre Office Writer میں دیکھیں دو سوال ہم نے ڈسکس کر لیے MCQ میں پوچھے بھی جائیں گے اور آپ کر کے بھی سہی آئیں گے پھر آتی ہے تیسری لائن تیسری لائن کونسی ہے یہ والی لائن یہ دیکھ رہا ہے پوری چو لائن بھری ہوئی ہے جہاں پر میں نے لکھ دیا نمبر تین اس کو کہتے ہیں Standard Toolbar Standard Toolbar یہاں پر آپ کا کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کے Tools ہوتے ہیں جس سے آپ فائل میں کچھ بدلاؤ کر سکتے ہیں کس سے کیا کام ہوتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے پریسان مت ہوئیے گا پھر نیچے آتے ہیں یہ جو لائن ہے اس کے نیچے دیکھ رہے ہیں یہ والی لائن ٹھیک یہ ہے ہمارا نمبر چار والی لائن اس کو ہم کہتے ہیں Formatting Toolbar کیا چیز کہتے ہیں Formatting Toolbar اس سے آپ Format کر پاتے ہیں اکشر کو لکھیں آپ اسے کوئی بڑا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے یہ ساری چیز یہاں سے ہوتی ہے ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے کس ٹول کا کیا کام ہے پر ابھی تو انٹرڈیوز ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں Formatting Toolbar پھر بات آتی ہے یہ جو پٹری جیسا بنا ہوئے دیکھ رہے ہیں میزرمنٹ بنا ہوئے ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں یہ ہمارا کون سا ہے یہ ہمارا نمبر پانچ والی جگہ ہے اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں Ruler کیا کہتے ہیں Ruler اس کا کام کیسے کرتے ہیں دیکھا جائے گا ٹھیک پھر بگل کی طرف آ جاتے ہیں یہاں پر کیا بنا ہے یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ ہمارا ہے نمبر چھے والا option ٹھیک یہ ہمارا نمبر چھے option ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں سر اس چیز کو کہتے ہیں Sidebar کیا چیز Sidebar کہتے ہیں کیونکہ کنارے ہیں تو Sidebar اس چیز کو کہتے ہیں دیکھو اس کو اب ہٹا بھی سکتے ہو یہاں view میں جاؤ گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو option دیکھ رہا ہے Sidebar کا دیکھ رہا ہے Sidebar پہ اگر ٹک کر دوگے تو دیکھو گائے ہو جائے گا اور پھر سے view menu میں جاؤ گے اور Sidebar پہ ٹک واپس سے کر دوگے تو Sidebar آ جائے گا پوچھا جاتا ہے Sidebar ہٹانے کی shortcut کی کیا ہے تو control پلس F5 یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ shortcut کی ہے Sidebar لانے یا ہٹانے کی ٹھیک اس کے بعد نیچے آ جائیے تو یہاں پر آپ کو find کا box مل رہا ہے دیکھ رہا ہے number 7 والی جگہاں پر یہاں پر آپ اگر کچھ لکھ کر search کریں گے تو آپ کے document میں اگر وہ سبد لکھا ہے تو یہ دھونڈ کے دے دے گا ٹھیک ہے ابھی تو میں بتا رہا ہوں ابھی practical میں سب دیکھیں گے ٹھیک اور نیچے میں آپ کا سب سے نیچے دیکھیں یہ جو لال لائن میں کھینچ رہا ہوں اس کے نیچے والی جو لائن ہے اس چیج کو ہم کہتے ہیں status bar کس نمبر کے پیج پہ آپ ہیں کتنا آپ کا default page style ہے اس کے علامہ کتنے word لکھ دیئے گئے ہیں کتنے character لکھ دیئے گئے ہیں اور یہاں پر side میں دیکھیں میں تھوڑا سا کنارے ہٹ رہا ہوں اسی لیے یہاں پر دیکھئے آپ کو option ہوتا ہے کہ آپ اپنی file کو zoom کر سکیں یا zoom out کر سکیں دیکھیں میں کچھ چل لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں ہے تو میں نے لکھ دیا computer جی چک اب یہاں پر میں گیا اور plus کی sign پر کلک کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں zoom ہو جا رہا ہے اور minus کی sign پر zoom کر رہے ہیں تو zoom out ہو جا رہا ہے سوال پوچھا جاتا ہے کہ Libre office writer میں maximum کتنا zoom کیا جا سکتا ہے چلو آؤ کر کے دیکھتے ہیں ایک دم اس کو کھینچ دیتے ہیں تو یہاں پر کرتے کرتے ہمارا کتنا ہو گیا دیکھ رہا ہے 600% zoom ہو سکتا ہے تو پوچھا جاتا ہے سوال Libre office writer میں کتنا zoom maximum کیا جاتا ہے تو 600% zoom کیا جا سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہوگی اور یہاں پر کنارے دیکھئے کہ minimum کتنا zoom کیا جا سکتا ہے تو minimum کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اور یہاں minimum جب آیا تو 20% تک zoom ہو سکتا ہے minimum 20% maximum 600% zoom ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارا zoom option ہے اور یہ والی line ہمارے آٹھویں نمبر کی line ہو گئی ٹھیک یہ پورا ہمارا دیکھ رہے ہیں اس کو 100% پہ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کو دیکھ پائے ٹھیک تو یہ آپ کا introduction ہو گیا کہ کہاں پر کیا چیز ہوتی ہے اگر اوپر کی طرف بات کروں تو یہاں پر 3 button آپ کو مل جاتی ہے ایک minimize کرنے کی ایک restore کرنے کی اور ایک close کرنے کی اس کا کیا کام ہوتا ہے minimize پہ اگر آپ click کریں گے تو یہ ساری چیز چھوٹی ہو کر دیکھیں نیچے چلی گے پھر click کریں گے اوپر آ جائے گی restore پہ click کریں گے تو restore پہ click کرنے پہ اس کو میں مٹھا اس لیے نہیں رہا ہوں کہ آپ دیکھ پائیں سب چیز کہاں پر کیا ہے restore کریں گے تو screen پر ہی تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا اور close کریں گے تو cancel ہو جائے گا یہ کچھ basic چیز ہے جو Libre Office Writer میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جب آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تب ہی اب اس کو میں مٹھا رہا ہوں اور ایک چیز اور آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہاں پر دیکھیں close کا option منا ہے اور اس کے اوپر بھی close کا option منا ہے نیچے والے close کے option کو اگر آپ دبائیں گے تو آپ اس والی file کو بند کر پائیں گے پوری file نہیں مطلب یہ جو آپ کا software کھلا ہے یہ نہیں بندوں کا صرف یہ والی file آپ کی بندوں کی پوچھ رہا ہے save کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں Libre Office آپ کا کھلا ہے writer بند ہو گیا پر Libre Office کھلا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ آپ نے نیچے والا cross دبایا ہے اگر اوپر والا cross دباتے تو پورا Libre Office writer ہی آپ کا بند ہو جاتا تو اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی بھی ہے بتاؤ اس سے سر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نیچے والے cross سے writer بند ہوتا ہے مطلب جو file open کی ہیں وہ بند ہوتا ہے اور اوپر والے cross سے اگر آپ بند کریں تو پورا آپ کا writer sorry Libre Office بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں سروں میں کہا تھا آپ سے کہ یہاں پر آپ کی file کا نام دکھتا ہے کہاں پر یہاں پر آپ کی file کا نام دکھتا ہے ابھی untitled دکھ رہا ہے چلو آؤ کچھ کر کے دیکھتے ہیں تو ہم نے پہلے لکھ دیا this is my first file ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم گئے اور save کر دیے اس کو ابھی اس چیز کو میں نہیں بتا رہا ہوں save کیسے کیا کیسے بس ہم نے اس کا نام ایک رکھ دیا computer جی اس file کا میں نے نام رکھ دیا ابھی مت پریسان ہوئیے کہ کہاں پہ کیا save ہو رہا ہے وہ میں نہیں بتا رہا ہوں بس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر کہ دیکھئے یہاں پر جو نام تھا computer جی ہو گیا جب آپ file کا نام save کر دیتے ہیں تو title بار میں file کا نام دکھنا لگتا ہے اس کے علامہ دیکھئے اس file کے نام کے آگے .odt لگ جا رہا ہے سر یہ .odt کیوں لگ رہا ہے .odt اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے آپ کو کہ یہ writer کی file ہے جب بھی کوئی چیز system میں save ہوتی ہے تو اس file کا extension name بھی save ہوتا ہے کیا چیزی use کر رہا ہوں word extension name جیسے گانا کوئی save کرتے ہو تو وہ mp3 file ہوتی ہے .mp3 تدہ کی system میں click کریں تو وہ mp3 player پہ ہی کھولے ویڈیو کی file ہے تو .mp4 میں save ہوتی ہے یا کوئی اور format بھی ہو سکتا ہے image کی file ہے تو .jpg میں save ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ system پہچان پائے یہ کس طریقے کی file ہے تو جس file کے نام میں .odt لگا رہے گا system سمجھ جائے گا یہ کس کی file ہے یہ Libre Office Writer کی file ہے سوال پوچھا جاتا ہے Libre Office Writer کا extension name کیا ہے تو آپ کو .odt پہ click کر دینا ہے اتنی سی چیز سمجھ میں آگئی ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ایک بچے کو پتا ہونا چاہیے جو Libre Office Writer کو پڑھنے جا رہا ہے تاکہ اس کو چیزیں اچھے سا سمجھ میں آئے اب اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے contents بھی لے کے آئیں گے لیکن اگر آپ کو ہمارا یہ پریاس اچھا لگا ہو مطلب لگتا ہو کہ ہم تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک پڑھا لے رہے ہیں اور آپ کی مدد والا content ہے تو ویڈیو کو like channel کو subscribe ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہمیں ایک motivation مل پائے کیونکہ educational content میں subscribe تو کتنے تیج آتے ہیں یہ آپ کو پتائیے تو اس کو motivate کرنا ہم کو motivate رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کے لیے نمشکار جہن